ڈھاٹی میں آپریشن کلین اس وقت چل رہا ہے اسے خبر سامنے آ رہی ہے ریاسی وہی زلہ ہے جہاں پر ماتا ویشن دیوی کی پویت گفہ موجود ہے اس شہر میں اس زلے میں اس طریقے کی گھٹنا ریاسی میں اس سے پہلے ایک اور گھٹنا ہوئی تھی جو آپ کو یاد ہوگی شیف کھوڑی اور ماتا ویشن دیوی کیلئے جانے والی اترپدیش کی ایک بس میں جس میں شردھالو تھے اس پر گولی باری آتنکوادیوں نے کی تھی جس میں نو لوگوں کی موت ہوئی تھی اب ریاسی میں سندگدوں کی حلچل کے بعد سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا ہے سورکشاہ بلوں نے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی ہے آتنک کی گتویدیوں کو لے کر سرچ آپریشن جاری کر دیا گیا ہے سینا بڑا آپریشن چلا رہی ہے اس بار سینا کسی بھی آتنکوادی کو کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی گتویدی کرنے کی سے پہلے ہی دبوش لینا چاہتی ہے ڈھیر کر دینا چاہتی ہے پچھلی بار اس بس پر ان آتنکوادیوں نے فائرنگ کی جس کے بعد چھوٹے معصوم بچوں تک کو گولی مار کر ان کی ختیہ کی گئی اور اب ریاسی ظلے میں سندگدوں کی حلچل کی خبر ملتے ہی سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے کلگام میں کل ہوئے دو انکاؤنٹر میں چھے آتنکوادیوں کو ڈھیر کرنے کے بعد آج آئی ریاسی سے خبر کے بعد یہ سوچنا لازمی ہے کیا پاکستان ان بھاڑے کے آتنکوادیوں کو جمہو کشمیر میں بھیج کر آگے آنے والے دنوں میں ہونے والی ویدھان سبا چناؤ کی پرکریہ پر پلیتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کیا یہ سارے آتنکوادیوں کی یہاں اچانک بڑی موجودگی چاہے ان میں انڈرگراؤنڈ ورکر ہو یا اوورگراؤنڈ ورکر کیا اسی کے پیچھے اشارہ کرتے ہیں دو سمباداتا ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں اجا جانڈیال میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں ساتھی آشک میر بھی میرے ساتھ شری نگر سے جڑ گئے ہیں سب سے پہلے میں اجا آپ کا رکھ کروں گا ریاسی وہ زلہ ہے جہاں پر ماتا ویشون دیوی کی شرائن ہے پویتر گفہ موجود ہے اور یہی پر کس دن پہلے اتر پردیش سے آئے تیر تھیاتریوں کی بس کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ گھٹنا ابھی بھی یادوں سے دور نہیں ہوئی ہے ریاسی میں ایسے اپ ڈیٹ ایسی خبر ملنے کے بعد کتنی گمبھیر ایلٹ ہے یہ دیکھئے آپ کو بتاؤں کہ ریاسی میں آتنکی حملے کے بعد سے لگاتا سرکشاولوں کا ایلٹ زاری تھا اور وہاں پر تلاشیہ بیان لگاتا چل رہا ہے اور کوشش یہی کی جل سے جلد ان آتنکیوں کا پتہ کیا جائے تھا کہ دراصل ریاسی اور ریجوری جو ہے وہ ایک دونوں دلے جو ہیں ساتھ ملتے ہیں اور انہی علاقوں میں آتنکی لگاتار ایک جگہ سے دوسرے جگہ سکتے پھر رہے ہیں مگر سرکشاول جس میں جمع پولیس سے ارپی ایف اور بہتیس شامل ہے وہ لگاتار ان اپریشنز کو چلا رہی ہے تیز کر رہی ہے تاکہ جل سے جلد ان آتنکیوں کا صفحہ ہو سکتے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ سمعے میں آتنکی گھٹیویٹیاں جو ہے وہ جمعوں میں تیز ہوئی ہیں ابھی تیرات سے جو ہے آپ کو بتاؤں بیٹیکل سے جو ہے سرکشاولوں کا سرچ اپریشنز جاری ہے تو لگاتار یہ جو اپریشنز چل رہی ہیں جو سرکشاولوں کے اس میں حصیدی بات ہے کہ تیرس کسی بھی علاقے میں چھپے ہو جہاں پہ بھی جانکاری ملتی ہے انہی علاقوں کو جو ہے وہ پہلے تلاشا جا رہا ہے اس علاقے کی تلاشا لی جا رہی ہے لیکن ان آتنکیوں کا صفحہ ہو جو ستر بتا رہے ہیں یہ آتنکی درسل جنگل کے علاقوں میں نیچرل کیپ جو رہتی ہیں ان میں اپنے ہائیڈوٹ بنا کر سپے ہوئے ہیں اور وہیں سے جب بھی ان کو پاکستان سے نردیت آتا ہے وہ آتنکی ہم لوگ کو انجام دیتے ہیں آپ دیکھیں تو پہلے راجونی پونچ میں آتنکی ہم لوگ کو تیز کیا گیا اس کے بعد ریاضی میں ایک یاتری بس کو نشانہ بنایا گیا نوجونکور جس میں نو سردالوں کی موت ہوئی تھی اس کے آگلے دن جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہرینگر میں آتنکیوں نے سیولینز پر فائرنگ کی جس کے بعد سردالوں میں وہاں پر دو آتنکیوں کو مار گی رہا ہے پھر ڈوڈا میں دو سینہ کے دھکانوں پر جو ہے حملہ کی آگیا پھر یہ سماؤں جو کوشتیں ہیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان درسل ان آتنکیوں کے ذریعے جمع کشمیر میں آتنکی جیتیویزیوں کو تیز کرنا چاہتا ہے ڈسربنٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ جمع کشمیر میں آشانکی کا پاول بنایا جاتا کہ آنے والے سامنے میں بیدان سوا سناب ہونے ہیں اور ان سنابوں میں بھی اگر ایک پاس لوگ سوا کی طرح بھمپر بوٹنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے موہ پر ایک بڑا تماشا ہوگا جی ہاں ایک بڑا تماشا ضرور ہوگا لیکن یہ بات یہاں پر دھیان رکھنے لائک ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس طریقے کی احغط ویڈیو میں اچانک تیزی ضرور آئی ہے آنکڑے بتا رہے ہیں کہ پاکستان شاید حتاش استطیق میں ہے ڈپریس ہے اپنا ڈیولپنٹ دیکھ رہے ہیں لیکن کل کل گام میں جو استطیق رہی فریسل چننی گام اور اس کے ساتھ مدرگام میں جو مطبیڑ ہوئی عاشق میر میرے ساتھ شرینگر سے جڑے ہوئے عاشق یہ دونوں جگہیں آپ شرینگر میں جہاں سے ہیں وہاں سے زیادہ دوری پر نہیں ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کچھ سال پہلے ٹیررس نے اپنا ایک بڑا گڑ بنا کے رکھا ہوا تھا ابھی جو اپ ڈیٹ ہے وہاں سے اس اپ ڈیٹ میں چھے ٹیررس کو تو ڈھیر کیا جا چکا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور کیا آلٹ جاری کر رہے ہیں اور کیا یہ مانا جا رہا ہے عاشق کہ آگے آنے والے دنوں میں جو الیکشنز ہونے والے ہیں سٹیٹ اسمبلی کی جس کی سکبگاہٹ تیز ہے اس کو لے کر یہ ساری چیزیں انٹیسپیٹ کی جا رہی ہیں دیکھیں راجیب جیسے صاحب سے لگتار آپریشن آلاؤٹ جو ہے ایک آپریشن چلایا گیا کلگام کے دو الگ الگ جگہوں پر یعنی مدرگام اور چینیگام کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ وہاں پر کچھ آتنکی جو ہے چھپے ہوئے تھے جو کہ سازش کر رہے تھے ٹارگیٹ کلنگز ہو یا کونوائی پر اٹاکز ہو ان چیزوں کی فراک میں تھے اور جس کے بعد جو ہے سیکیورٹی فورسز نے مدرگام اور چینیگام کے علاقوں کا محاصرہ کیا جس کے بعد سیکیورٹی فورسز پر آتنکیوں نے فائرنگ کی اور دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ جو ہے کئی گھنٹوں تک چلتا رہا اور آخر کار اس مدبھیڑ میں جو ہے چھے آتنکی جو ہے ان کو ڈھیر کر دیا گیا جن میں اس سے چار کی شناک ہو چکی ہے اور دو کی ہونا ابھی باقی ہے اور اس میں سب سے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ فوج کے دو جوان نے بھی اپنی جان جو ہے گوائی اس انکاؤنٹر میں اور آل اگر ہم دیکھے تو کہیں کہیں یہ فریسٹریشن ہے کیونکہ کچھ مہینے پہلے جو ہے یہاں پر لوگ سبا الیکشنز ہوئے تو لوگ سبا الیکشنز میں کس طرح سے لوگ بھڑ چڑھ کر پولنگ بوتز کا رکھ کرنے لگے تو وہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں فریسٹریشن ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں اب یہ پتا چلے گا کہ کشمیر میں ویدان سبا الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں تمام تر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیا ہے وہ تیاریہ کر رہی ہے ویدان سبا الیکشنز کو لے کر تو کہیں نہ کہیں پاکستان میں یہ بوخلات ہے آشک آشک کیا یہ اشارہ یہ نہیں ملتا کہ الیکشنز کے ساتھ ساتھ امرنات کی جو یاترہ چل رہی ہے اور ٹورسٹ کی جو نمبر نفری بڑی ہے جمہو کشمیر اور گھاٹی میں خاص طور پر وہ پاکستان کو لے کر پاکستان اس کو لے کر پریشان ہے بہت زیادہ بلکل ہم نے دیکھا کہ جمہو میں کس طرح سے اٹاکس کیے گئے یاتریوں پر حملہ کیا گیا ٹورسٹوں پر حملہ کیا گیا لیکن یہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھی درشاتہ ہے کہ فرسٹریشن ہے اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہے کہ کس طرح سے اب پھر سے ریکریوٹمنٹ ہونے لگی ہے آتنکیوں کی زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ فورن ٹرریز جو ہے اب کشمیر ویلی میں موجود ہے جن کی سنکھیا بھی لگ بک سار سے ستر بتائی جا رہی ہے ڈی جی پی آر آر سوائن کے مطابق انہوں نے ایک بیان دیا جن میں انہوں نے کہا کہ لگاتار انفلٹریشن کی کوشش لگاتار کی جاری ہے یعنی پیوکے میں جتنے بھی آتنکی کیمپس ہیں وہ ہمیشہ اسی فراکٹ میں رہتے ہیں کہ کب وہ گسپیٹ میں کرنے میں کامیاب ہو جائے یعنی یہ کوشش جو ہے لگاتار ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جمہو کشمیر میں دوزار انیس کے بعد جو امن کی صورتحال بدلی ہے اس کو کس طرح سے بگاڑا جائے حالی میں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نرندر موڈی جو ہے شرینگر آئے اور یوگ دیوز کے موقع پہ اور ان نے شرینگر کے ڈھل جیل کے کنارے واقعہ اس کے آئی سی میں یوگ دیوز سماروں میں کامل ہوئے اور وہاں پر کس طرح سے جوت ان کے ساتھ جھوٹ رہا تھا ایک پورا سندیش تھا پوری دنیا کو کہ کس طرح کشمیر میں نارمل کی جو ہے لوٹ رہی ہے اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت آج سہی کہہ رہے ہیں آشک سہی کہہ رہے ہیں آشک آپ بہت سہی بات آپ نے دیا پر پردانونتری موڈی کے یوگ دیوز کے دورے کی بھی یہاں پر اٹھائی آجے پرائم منسٹر کا یوگ دیوز پر وہاں موجود ہونا یوگ کرنا اور دنیا کو سندیش دینا انتراستری یوگ دیوز کے موقع پر یہ ایک طرف رکھ لیتا ہوں لیکن آپ کے جو سیکیورٹی کے اوپر جو ایکسپرٹ سے لگاتار آپ کی بات ہوتی رہتی ہے کیا یہ تصویر بدلتی تصویر بگراندی کی کوشش ہے یا پھر الیکشن کہیں بڑی پاکستان کے لیے پرابلم ہے کیونکہ 50% 58% سے اوپر اگر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے منصوبے تو اپنے آپ کنارے ہوتے ہیں آجے انمیوٹ کر لیں خود کو دیکھیں رہتی دو کروٹ سے زیادہ سیلانی جمع کشپیر پچھلے ایک سال میں آئے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پارلمنٹ الیکشن ہوئی جو پچھلے سات سال میں نہیں ہوا وہ نتیجے جو ہے وہ چنابوں میں یہاں پر دیکھیں کہ بمپر ووٹنگ جو ہے پشمیر کے لوگوں نے کی اور خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں پر ووٹنگ ایک دو یا تین پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ ہوتی تھی وہ علاقے جو ہیں وہاں پر اگر اتنی شانتی ہو میں کچھ پشمیر کے لگلک علاقوں میں گھوا پارلمنٹ الیکشن کو کبر کیا جو عمومنٹ پہلے نہیں ہو پاتا تھا میڈیا کے لوگ غدقہ ہی نہیں پہنچ پاتے تھے ریزن یہ تھا کہ وہاں پر ٹیریکٹر ٹیکس کی سیٹ رہتی تھی الگابادی جو لوگ سے وہ فرقوں پر آ کر وہ آپ کو پریشان کرتے تھے پتھروازی ہوتی تھی جب وہ چیزیں بند ہو جائیں گی پاکستان کے دکان بند ہوئی کی نوبت آ گئی ہے اب سوچے پاکستان لگاتا جمعہ کشمیر کو لے کر دنیا بھر میں دنڈورہ پر اکتا ہے کہ وہاں پر حالات خراب ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مگر جب سچائی لوگوں کے سامنے آئی جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو چنوہوں میں بھمپر نتیزیں آ رہے ہیں لوگ بوٹ ڈالتے کیوں نہیں تھے وہ صرف اس لئے نہیں ڈالتے تھے کیونکہ لوگوں کو فوق کا چاہے کوئی آ کر ان کو ٹارگیٹ کرے گا چاہے وہ سٹون پیلٹر ہو چاہے وہ الگاوادی ہو چاہے وہ آتنگوادی ہو آج ہر کوئی باہر نکلا چاہے ووٹ کسی کو دیا مجھے یاد ہے گرہ منتری عمید شاہ کا وہ بیان جنہوں نے جب انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر میں اپنے نیتاؤں کو اپنے لیڈرز کو نہیں خلا کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کشمیر کے لوگ ووٹ کریں تاہج اس کے مردی حق میں کریں اور وہی ہوا عمر عبداللہ ہار گئے محبو عبوفی ہار گئی اور اس کے بعد جو جیتے ہیں وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں میں سے آ کر وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ دیت رہے ہیں یہ تمام چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ جو پاکستان کا پلان تھا وہ کہی نہ کہی فائل ہوا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے ان آتنگی کرتے ہیں ویڈیو میں تیز ہو رہا ہے دوسری چیز کشمیر کی جو تصویر بسلی ہے کشمیر میں جو ترقی ہوئی ہے کشمیر میں جو کام شروع ہوئے پلائیوورز کی بات کی جائے نیشنل ہائیویز کی بات کی جائے اور آج اگر آپ جائیں گے کشمیر میں پہلے توریس دیسپنیشن جہاں لوگ جاتے تھے ان میں مکھتا گلمرگ پہلگام یہ دو دیسپنیشن ہوتی تھی ڈرلک ہوتی تھی مگر آپ آج ایسی ایسی ڈیسپنیشن پہ جائیں گے جہاں پر کشمیر کے لوگ کشمیر میں ٹویس دگئے ہوئے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ شانتی کا جو سبب ہے وہ کہیں نہ کہیں بدلے کشمیر کی تصمیح دکھاتا ہے اور آپ یہ سوچیں کہ عام لوگ جن کی ایکانومی بتاتا ہے سنگشیب میں ایک چھوٹی سی رائے بتا دیں آپ کی جو بات ہوتی ہے انیلیسس آپ کا کیا ہے سیکیوٹی فورسز کیا اس طرح کے اور اٹیکس ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں جو مجھے جانکاری ہے جو ڈی جی پی آراز ٹرینڈ سے بھی ہماری بات جو ایکسپورٹس کا بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی کوششیں پاکستان کی طرف سے اور ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر پاکستان نے جو ہے وہ پاکستانی فورنٹیریس کو یہاں بھیجا ہوا ہے کیونکہ لوکل ریکروٹمنٹ نہیں مل رہی ہے اسی لیے پاکستان انہیں آتنکی کی مدد سے وہ حملے کرا سکتا ہے اور خاص طور پر جمہو پروبنس میں یہ حملے کرانے کی پریاس میں جمہو پروبنس میں کرانے کی پریاس میں یعنی کسی بھی طریقے سے کشمیر کو انریسٹ اور کشمیر میں قتل و غارت یا خون خرابہ بہتا رہے جس سے پاکستان پرپس سول کرتا رہے عاشق آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور عاجے آپ کا بھی جڑنے کے لیے بہت شکریہ آپ دونوں انیلیسٹس کے ساتھ جڑے فیلال ایک چھوٹے سے بریک کی طرف رکھ کر رہے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں